ہلو نمشکار سچریہ کارل کیسے ہو آپ لوگ کیم چھو میں بگ بوس سو کے بارے میں بتا رہی ہوں اور ایسا نہ ہو کہ بھی سلمان کی طرح ہوسٹ نہ کیا جائے تو میں بھی سلمان کی طرح ہوسٹ کر رہی ہوں نمشکار فرم شندری کا آپ لوگوں کو نمشکار ہے ہلو نمشکار دوستو ویلکم آپ کو میری youtube چینل میں کیسے ہیں آپ سب اور میں بہت اچھی ہوں میں فیل سے آگئی ہوں بگ بوس کی اپنی اٹس لے کر تو میں بولنا چاہتی ہوں جو جو بگ بوس میں آ چکے ہیں ان کا تو میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ویڈیو تو فرسٹ اور سیکنڈ ویڈیو جا کے میں دسکرپسن میں ڈال دوں گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں سے اور میں آج یہ بتاؤں گی کی مطلب جو پرتک شہیزپال وہ نہیں آئے تھے سمیتر شہیزپال نشان بھٹی کے نہیں آئے تھے تو یہ تینوں آ چکے ہیں پرتک شہیزپال اور سمیتر شہیزپال اور سمیتر شہیزپال نشان بھٹ یہ تینوں آ چکے ہیں یہ سٹیج پہ ان کی انٹری ہوئی اور سٹیج پہ آنے کے بعد جب سلمان نے پوچھا تینوں سے باری باری تو انہیں اپنے ایکسپیرینس اوٹیٹی والا سیئر کیا کیا کیونکہ وہ تینوں فائنلسٹ رہے تھے نشان تو فرسٹ رینر اپ رہے تھے اور پرتک نے تو ٹکٹ ٹو بگ بوس فیفتین لے کے باہر نکل گئے تھے اور سمیتر شہیزپال جو ہیں وہ فیفت فائنلسٹ میں سے ایک تھیں تو وہ چاہتے تھیں ٹوفی لینا پر اب ان کی نظر ہوگی بگ بوس فیفتین پہ آپ کو بگ بوس کی فیفتین ٹوفی پہ ہوگی ان کی نظر تو سمیتر شہیزپال ٹی بھی پچھلے واپ بار اوٹی ٹی میں نہیں بن پائیں تو وہ پوری کوشش کریں گی اس بار بینر بننے کی بگ بوس فکٹین کے جنگل کی بینر اور اوارڈ ہاتھوں میں لینے کی اور پرتک پرتک تو یہ مطلب ایک دم سے مطلب بولتے ہیں کی ان کو بہت کی مند تھا بگ بوس میں بگ بوس فکٹین میں آنے کے لیے بہت ہی زیادہ مند تھے اس لئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا بگ بوس فکٹین میں جاؤں گا اس لئے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا اور نشانت بھر نشانت بھر جو کی بہت اوٹی ٹی میں اچھا پہوام کر چکے تھے اور اس بار ابھی تھوڑے سے مطلب بول رہے تھے پر تھوڑے سے مطلب ابھی اتنا زیادہ نہیں بولنا صحیح رہے گا اس لئے سٹیپ کا سوچ کے چل رہے تھے تو مطلب پورا کام نظر آئے زیادہ نہیں بولا انہوں نے بولا کہ میرے سیز ساتھ سے پھٹی پڑی ہے یہی کہ انہوں نے تو بہت میں نہیں ہوتی میں سٹیج کے بارد داری اور اس کے بارد سے ہوئی ان کی اینٹری کب ہوئی جب نانی روئی آئی وہاں پہ بیگ بوز کے جنگل میں اور ان کا پرورفورمینس بہت ہوت سا رومانٹک سا پرورفورمینس دکھایا گیا وہاں پہ مانی روئی کا اور مانی روئی کا دکھایا گیا دو مجھے تو بہت اچھا لگا بہت رومانٹک رات کا نشاہ بھی آنکھ سے گیا نہیں اسی پہ میں اتنے اچھے سنگر نہیں ہوں پر صحیح ہے سو مجھے جانا بس آپ لوگ مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو تو اس پہ پرفورمنس ہوئے اسی گانے پہ رات کا نشاہ بھی اس کے بعد سے مونی روی جب آتی ہے تو سب تالیہ بجاتے ہیں تالیہ بجانے کے بعد وہ لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں آہ بیو آس میں آہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب مونی روی کے دوارہ ملتا ہے کہ آپ لوگ تین جس کو آپ نہیں پسند کرتے ان کا نام بتائیے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں باری باری سے سب ہی اپنے اپنے اپنین یانس رکھے کہ مجھے میری کس سے کس سے باتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں تو جسے جنسے جنسے نہیں باتیں ہوئی تھی انہوں نے ان کا ان کے نام بتائیں اور اس کے بعد یہ ڈاس ختم ہوا پھر اس کے بعد ہوتی ہے بیگ باؤس کے مین گھر میں یہ تینوں ان تینوں کے انٹری جو بیگ باؤس کے اور ٹی ٹی کے مطلب فیمس کنٹیسٹینٹ ہیں سمیتہ شرٹی نشانت بھٹ اور پتک شہجبال یہ تینوں کے انٹری ہوئی بیگ باؤس کے ہاؤس میں اور تھمہ کے دار انٹری سے اگرام سب کا ریاکشن دیکھنا ہے دیکھنا اگرام مزیدار سب کا ریاکشن تھا سب کا کہ مطلب یہ اب کیا ہونے والا ہے تو اس کے بعد سے سب بیگ باؤس نے بتایا کہ چلو اب سبھی لوگ آ چکے ہیں گھر میں تو پھر ابھی مین ہاؤس میں جو ملہب مین ہاؤس میں جو ہے یہ تینوں رہیں گے جو جنگل کے راجہ ہیں اور انہیں میں سے کوئی کیپٹین بنے گا تو دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے کون کیپٹین بتا پرتیق نشانت یا شمیتہ شرطی تینوں میں سے کون پہلی کیپٹین بنتی ہے بیگ باؤس 15 کی یا بنتے ہیں اور اس کے بعد بیگ باؤس کے جو مین ہاؤس میں تین ہی لوگ ہیں جو بیگ باؤس کے کانٹسٹینٹ ہیں یہ پرتیق نشانت اور شمیتہ تو اس کے بعد جو باقی کے کانٹسٹینٹ ہیں وہ باہر جنگل والے علاقے میں والے ہاؤس میں ہیں اور ان کے انٹری باری باری سے پتہ نہیں کب ہوگی مطلب دیرے دیرے ہوگی اور جس کے انٹری نہیں ہوگی وہ وہی سے وہیں باہر گھر کے باہر چلے جائے گا بھی بھوس کے گھر کے باہر اس کے بعد جو ہوا پرتیق جو مین ہاؤس میں ہیں ان کو allowed ہے کہ وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اندر بھی جنگل والے علاقے میں بھی آ سکتے ہیں اور مین ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں تو پرتیق سا ہزپال آئے تھے جنگل کے علاقے میں بات کرنے سب سے تو عمر ریاض سے ان کی مطلب بہت انبند ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر موری طرح سے چڑھ گیا ایک دوسرے پر وہ دو اور مجھے تو لگا تھا بھی مار پیٹنا ہو جائے بس ہونی والا تھا پر مشال کوٹل نے وہ تو بتائی ہے یہ بتائی ہے ہی بلاغنگ کرتے ہوئے کہ یہ مار پیٹ نہیں کریں گے اور جھگڑے لڑائی کرنا ہے ان کو اور پرووک کرنا ہے ایک دوسرے کو بس یہ مار پیٹ ان کو پتا ہے کہ مار پیٹ نہیں کرنی ہے تو یہ مار پیٹ نہیں کریں گے اور بس ہیوں ہی بس تو تو میں میں کرتے رہیں گے اور ہونے والا کچھ ہے اور واقعی کے جو کٹیسٹیں تھے وہ یہی سوچتے رہیں گے کہ کوئی تو کسی کو مارے اور باہر نکل جائے بس ان کا راستہ آسان ہو جائے آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ بھی کیا بکواس کرتی رہتی ہے سب مزاگ کرتی رہتی ہیں تو میں بھی تو ہوں پر ہم سیندری اور بکواس کے ہاؤس میں بھی ہے ویشوہ سیندری تو ویشوہ سیندری کو آپ دیکھ کے آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ چلوڑ بتانا اور ان کے آواز آپ کو کیسے لگے مجھے تو بہت کیوٹ سی تو بہت اچھی سی آواز لگے ہیں لازل جیو یہ آواز اور ان کے ہنسی جائے بانوسالکو ان کے ہنسی پہ بولتے ہیں مجھے بہت ہنسی آرہی ہے ہنسی تو سب کو آ رہی ہے ہنسی پہ پر باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی سننے لائک مزید دار لگتی ہے ہلو کیسی ہیں آپ کام ہو کے بولتی ہیں تم اچھے سے اور ایک پاتھ ہوئی تھی جو کہ میں بتانا چاہتی ہوں تو اپسانہ بہت اپشیٹ ہو گئی تھی اپسانہ نے جو کھانا بنایا تھا انہوں نے پلاو بنایا تھا تو وہ سائد کچھ اگر بڑ ہو گیا تو سب ہی آکے اچانک سے بولنے لگے تیجشوی بولنے لگی کہ نمک زیادہ ہے چینی کم ہے نمک چینی زیادہ ہے مطلب کچھ گڑ بڑھ ہے پانی ڈالو صحیح سے صحیح کرو مطلب سیم آج میں پکاؤ اس کو تھوڑا پکا نہیں ہے چاوال یہ سب بولنے لگے تو ان کو تھوڑا لگا کہ ارے میں نے تو اتنی محنت سے بنایا اور یہ لوگ ایسے بول رہے تو ان کو تھوڑا عجیب لگا تو پھر وہ تھوڑا اپسٹ ہو گئی اور ان کا بھی کرن کونڈرہ کے ساتھ بہت اچھا مطلب سہی چول رہا ہے ان کے ساتھ باتیں اچھی ہو رہی ہیں اور مطلب ان کو وہ اپنا بھائی کہا انہوں نے کیمرے میں دیکھ کے اپسانہ کھانا بھی بلکل سہی جا رہی ہیں اور باقی ابھی فلال ویدھی پانڈیا تو اتنا نظر نہیں آ رہی ہیں تیجشوین ہی نظر آ رہی ہیں اور پرتک کے ساتھ مائشہ نظر آئی تھی ان کی دوستی کی پہلے سے ان دونوں کی جان پہچان ہے تو وہ لوگ دونوں کی تھوڑی انبن ہو گئی اور اس کے بعد جب بگ بوس انڈ ہوتا ہے ہمیں بیٹ رہتا ہے کہ کب ویشال کورٹل گوڈ نائٹ بولیں گے تو ویشال کورٹل نے آخر اپنی باتوں کو کہتے ہوئے بتایا ہمیں کہ ہیلو فرینڈز جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہیلو بگ بوس آج تو میں نے بس یہ ہی سیکھا کہ مطلب بگ بوس میں جھگڑا ہو کچھ بھی لڑائی ہو چھکڑا ہو کچھ بھی ہو پر اینڈ میں رات میں سب صحیح ہو جاتا ہے اور مطلب کل کی طرح جیسے وہ لوگ فرسٹ ڈے میں جیسے دن بھر جو بھی ہوا پر رات میں تھوڑا ایک دوسرے کو پوچھا کیاڑ کی ایک دوسرے کی اور کیسے مطلب ایک دوسرے سے مطلب باتیں اچھی طرح سے کییں سب کچھ کام ہو گیا پھر وہ لوگ شو گئتے تو وہی انہوں نے دوسرے دن بتایا کہ آج بھی ویسے ہی ہوا ہے اور مطلب صحیح سے سب ابھی تک تو صحیح ہے اور مطلب ان کو بھی باری باری سے کچھ سیکھنے مل رہا ہے بگ بوس کے گھر میں اب بگ بوس کا گھر ایسا ہی ہے کہ وہاں جو بھی جائے گا کچھ نہ کچھ سیکھ نہیں ملتا ہے تو اتنا ایزی نئی ہونے والا ہے ان سب ہی کنٹسٹنس کے لیے تو میں جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس بتاتی رہوں گی بگ بوس کی اور مجھے میں کیا سوستی ہوں مجھے کیا شمجھا لب کیا لگتا ہے کون کیسے ریاکٹ کرتا ہے میں اپنی باتیں بتاتی رہوں گی اور آپ کو بتانا کہ آپ لوگ میرے سے سہمت ہو یا پھر نہیں ہو یا پھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو مجھے تو کمنٹ کر سکتے ہو آپ مجھے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی بگ بوس کی باتیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں واش کریں شیئر کریں لوگوں کو تاکہ بگ بوس کے بارے میں لوگ کیا سوستے ہیں آپ دیکھتے ہیں یا پھر نہیں دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں یہ پتہ مطلب مجھے بھی پتہ چل سکے سبی لوگوں کی رائے کہ وہ جیسے سارے کنٹسٹنٹ آئے ہیں ان کا کیسا بیہویر ہے کیسا پاپارمنس رہا تھا کیسا بیہویر آگے رہنے والا ہے آپ ٹاسکس ہونے والے ہیں آگے تو کیسا کیا رہنے والا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کیمنٹ شیئر ضرور کریں چلو ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیر